بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سمات فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کس جانور کا گوش کھانا ثابت ہے یعنی آپ علیہ السلام کی گوش کھانے کے حوالے سے کیا کہ سنت ہے کس کس گوش کو آپ نے نوازا سمات فرمائیں ناظرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت نوش فرمایا اسی طرح بکری کا دنبے کا بھیڑ کا مرغ کا خرغوش کا بٹیر کا اور مچھلی کا لیکن علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گوشت تناول فرمانا جو ثابت ہے وہ بکری کی دستی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوش بھی مچھلی کا بھی بٹیر کا بھی بکری کا بھی دنبے کا بھی نوش تو فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا گوش زیادہ محبوب رکھتے تھے اور بکری کے گوش میں دستی کا گوش آپ کو زیادہ محبوب تھا یہ میں نے آپ کے سامنے ترمیزی شریف سے بیان کیا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ